السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سترہ مئی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر پاکستان سے اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کا سیاسی منظر نامہ اس وقت انتہائی کشیدہ ہے پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں سیاسی طور پر اس قدر کشیدگی پائی جاتی ہے کہ سیاستدان دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور جو سیاستدان اس وقت حکومت کے مزے لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو اور جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کو کچل ڈالیں ان کو ختم کر دیں اور ان کا خاتمہ ان کی جیت ہے چنانچہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف کو ختم کرنے کا جو پلان ہے وہ تیز ہو چکے ہیں لندن پلان کا آپ نے سنا ہوگا لندن کے اندر چونکہ نواز شریف پچھلے تین چار سالوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ پاکستان سے ایک پچاس روپے کے سٹام پیپر پر زمانت لے کر گئے تھے کہ میں علاج کروانے جاتا ہوں واپس آ جاؤں گا نواز شریف کے اوپر عربوں روپے کے کرپشن کے مقدمات ہیں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں لیکن وہ سزاؤں کا سامنا کرنے کی بجائے وہ لندن کے اندر مفرور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں تو لندن پلان پر اس وقت عمل تیز ہے تیزی سے چل رہا ہے اور نہ صرف عمران خان کو ختم کرنے کا پلان ہے بلکہ عمران خان کی جماعت کو بھی ختم کرنے کا پلان ہے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر شام کے سات بجے ہیں یہ شام کے سات بجے کا وقت ہے پاکستان کے اندر اور اب سے کچھ دیر پہلے سوہ چھ بجے عمران خان نے ایک لائف خطاب بھی کیا ہے اور عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ شاید میری گرفتاری سے پہلے یہ میری آخری ٹویٹ ہو عمران خان نے کہا کہ اس وقت پولیس میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے اور مجھے گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے اپنی تقریر کے دوران عمران خان نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زمان بارک جہاں پر میرا گھر ہے یہاں پر کوئی بیس پچیس دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر واقعی دہشتگرد ہیں اور ان کو پولیس نے تلاش کرنا ہے تو یہ تو میرے لئے اچھی بات ہے آئیں مجھے ورنڈ دکھا دیں اور میرے گھر کے تلاشی لے لیں لیکن خبریں ہی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو پھر سے گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے حالانکہ عمران خان کو عدالتوں سے تمام مقدمات میں زمانت ملی ہوئی ہے چونکہ عمران خان اب کل سے سیاسی جو تحریک ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر جا کر وہ بڑے بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں تو عمران خان کو سیاسی جلسوں سے روکنے کے لیے متوقع ان کی گرفتاری بتائی جا رہی ہے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس ہیں ممکن ہے آج رات تک عمران خان کو گرفتار کر لیے جائے اور ممکن ہے عمران خان کی گرفتاری نہ ہو سکے کیونکہ بڑی تعداد میں عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ ان کے گھر کے باہر موجود ہیں ایک تو اور دوسرا عمران خان نے اپنے خطاب کے اندر آج کھل کر یہ بات کہی ہے کہ نہ تو میں آئین توڑنے والا ہوں اور نہ ہی میں پاکستان کے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے والا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مجرم ہوں میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے اداروں کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے کہا کھل کر کہ میں پاکستان کی فوج کو اس وقت ڈیفینڈ کرتا رہا جب عالمی سطح پر کوئی فوج کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا انہوں نے کہا کہ میرے دنیا کے بڑے بڑے ٹیلی ویجن کے ساتھ میرے نیٹ ورک ساتھ انٹریو ہیں جن میں میں یہ کہتا رہا کہ اگر آج پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو پاکستان کی حالات عراق شام جیسے ہو جاتے انہوں نے کہا کہ میں آج بھی اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوں اور اگر میں کبھی کوئی تنقید کرتا ہوں تو میں وہ مفید تنقید کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ ڈرائے جا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان فوج کے اندر انٹرفیر کرے گا انہوں نے کہا کہ میں واضح کرتا ہوں میں کوئی انٹرفیر نہیں کرنے لگا انہوں نے کہا کہ یہ باتیں مجھے اچھی طرح سے پتے ہیں کہ پاکستان کی جو بقا ہے وہ دو صورتوں میں ہیں ایک تو پاکستان کا یہ فوجی ادارہ ہے دوسرا پاکستان کی جو تحریک انصاف پارٹی ہے جو پورے ملک کی پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو اور فوج کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے اور کھڑا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ماضی میں جب سانحہ سکوت دھاکا ہوا جب اکتر میں پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہو گئے تو اس کے پیچھے بھی چند مفاد پرست لوگ تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو نخصان ہوا انہوں نے کہا کہ اگر پھر سے اشتیال انگیزی پھر سے لڑائی جھگڑے کی کوشش ہوگی تو اس سے حالات خراب ہوں گے اور کسی کے کنٹول میں نہیں ہوں گے انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کروا دیے جائیں اب الیکشن کروانے میں جو لوگ دیر کر رہے ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے وہ الیکشن کروانے سے بھاگ رہے ہیں اور پاکستان کے عوامی جماعت کو اور ایک بڑی پاپولر جماعت کو سب سے بڑی جماعت کو اور پاکستان کے دارے کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں واضح کرتا ہوں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی انٹرفیر فوج کے اندر نہیں کرنے لگا ہوں انہوں نے کھل کر کہا کہ اگر میں کچھ انٹرفیر کرتا تو ماضی میں جب پاکستان کے سابقار میں چیف جنرل باجوہ تھے تو ان کے آخر میں میرے خلاف میری حکومت کے خلاف سادشیں ہوئیں لیکن میں نے ان کو پھر بھی نہیں ہٹایا تو بھارا لزوین اکرام اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ کشیدہ ہے نہ صرف عمران خان کی گرفتاری کے لیے کوشیں ہو رہی ہیں بلکہ طویل عرصے تک انہیں جیل میں رکھنے کا بھی منصوبہ ہے جیسے کہ وہ دو دن پہلے اپنے ٹوئٹ میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے دس سال تک جیل میں بند کرنے کا منصوبہ ہے اور میری جماعت کو بین کرنے کا منصوبہ ہے پبندی لگانے کا منصوبہ ہے اسی حوالے سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی جماعت کے ایک سینئر رہنما تھے آمیر کیانی ان کا نام تھا اسلام آباد سے تعلق تھا انہوں نے آج نہ صرف تحریک انصاف چھوڑ دی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں ان حالات میں میں پاکستان کے سیاست میں نہیں رہ سکتا ہوں اسی طرح سے عمران خان کی جماعت کے دیگر لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان پر پریشر ہے دباؤ ہے کہ تم عمران خان کی جماعت کو چھوڑ دو اور جو لوگ عمران خان کی جماعت کے سینئر لوگ ہیں ان پر بڑا شدید پریشر ہے تو اس حوالے سے عمران خان کے قریبی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پریشر کر کے تشدد کر کے بیان دلوائے گیا ہے اور کچھ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی مجبورییں ہیں تو لوگوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے یہ تو فلٹریشن ہو رہی ہے تحریک انصاف کی اس کے اندر سے جو کمزور لوگ ہیں یا جو چیزیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں یا جو گندے لوگ ہیں وہ نکل جائیں گے تو اگر ایک ٹکڑ لینے والا نہیں ہوگا تو اس کی جگہ پر دس لوگ اور موجود ہیں جہاں تک ناظرین اکرام عوام کا تعلق ہے تو عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے اگر آج آپ پاکستان میں سروے کروائیں خود آج عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران سروے دکھایا بھی ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے اس لئے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں اور پورا ایک بیانیاں بنایا گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک فتنہ ہے اس پر پبندی لگا دی جائے اور حالانکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو نو مئی کو پاکستان کی فوج کے اور دیگر حساس اداروں پر جو حملے ہوئے وہ قابل مضمت ہیں اور نہ تو ہم اس میں ملوث ہیں آج بھی انہوں نے بیان میں کہا کہ نہ تو ہم اس میں ملوث ہیں نہ ہی ہمارے کسی رہنمانے اس میں کسی کو اشتیال دلائے ہیں اگر کوئی اس میں ثبوت ہیں اگر کوئی ملوث ہے تو اسے سزا دی جائے کل اسی حوالے سے فوات چودری نے بھی رات گئے ایک پریس کانفرس میں یہ بات کہی تھی لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نامعلوم لوگوں کے ذریعے سے اشتیال انگیزی ہوئی اور ہماری جماعت کو ایک پورے پلان کے تحت بین کرنے کا منصوب ہے اصل میں بہت پہلے کا یہ پلان ہے لندن پلان جس میں نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف پر پبندی لگا دی جائے گی اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کو الیکشن لڑوا کر آپ کو حکومت دلوائی جائے گی پھر جو الیکشن ہوں گے عمران خان کی جماعت کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک منیج الیکشن ہوں گے ماضی کے اندر ہے پولٹیکل انجینئرنگ کا جو ترم ہے یہ استعمال ہوتی رہی خلائی مخلوق کی ترم استعمال ہوتی رہی تو بالکل اسی طرح سے ایک منصوبہ ہے کہ تحریک انصاف کو بین کر کے توڑ کر اس کی جگہ پر جو نواز شریف ہیں آصف زداری کی بیپس پارٹی ہے ان کو اقتدار دیا جائے یعنی جو ابھی جو حکومت ہے اسی حکومت کو اگلے پانچ سال بھی دے دیے جائے تو ماضی کے اندر بھی یہ پلان ہوتے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ماضی کے اندر جو بنگلہ دیش کی شیخ مجیب کی پارٹی تھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور فاطمہ جناہ کے ساتھ بھی جو قائد عظم کی بہن تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا اسی حوالے سے آج ایک پاکستان کے جو صدر ہیں ڈاکٹر آریف الوی جو عمران خان کی جماعت کے ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں انہوں نے ایک ایک مضمون لکھا ہے جو پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون آپ کے سامنے رکھوں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا یعنی آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے جو کچھ ہوا اس وقت وہی کچھ پاکستان کے اندر دہرایا جا رہا ہے اور حدف کیا ہے کہ چند لوگوں کے جو فائدے ہیں وہ ان کو فائدے مل جائیں اور ان کی انا اور جد کا مسئلہ ہے لیکن اس کا نقصان جس طرح ماضی میں پاکستان کی عوام کو ہوا لوگوں کو ہوا ملک کو ہوا ایسے ہی اب بھی ہوگا میرے سامنے اس وقت پاکستان کے صدر ڈاکٹر آریف الوی کا یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس مضمون کا عنوان ہے کہ انا اور زبردستی یا انکساری اور حکمت کون سی روش غالب آئے اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا سیاست میں میری دلچسپی فطرت یا پھر میری پرورش تجربات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے میرے والد متحدہ ہندوستان میں نینی تال مسلم لیگ کے صدر تھے تقسیم ہند کے بعد انہیں ریاست مخالف سرگرمیوں کے مہ جیل میں گزارے جب میری والدہ نے جواہر لال نہرو جو میرے والد کے مریض تھے کو خط لکھا تو انہیں رہا کر دیا گیا میری زندگی کی سب سے پرانی یاد تین برس کی عمر کی ہیں اس وقت ہم اپنے والد کے کلینک میں رہتے تھے جو کراچی میں پیراڈائیس سینما کے سامنے وکٹوریا روڈ پر واقع تھا نو جنوری انیس سو تریپن کو طلبہ سڑک پر احتجاج کر رہے تھے کہ اچانک ہنگامہ برپا ہوا اور گولیاں چل گئیں میرے والد اور میں ان کی ٹانگوں کے درمیان سے بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے آنسو گیس کے شہل داغے گئے اور اس کے فوراں بعد سیدھی گولیاں بھی چلائی گئیں مجھے سڑک پر پڑی ایک لاش آج بھی یاد ہے ایک انسپیکٹر نے میرے والد کو خبردار کرتے ہوئے اندر جانے کو کہا کہ مجھے بس اتنا ہی یاد ہے اس واقعے پر آج جب غور کریں تو یہ دھونس اور زبردستی کی وہ داستان ہے جو ہماری پوری تاریخ میں بار بار دہرائی گئی ہے اسی دوران وزیر داخلہ مشتاق گرمانی کی جھنڈے والی گاڑی احتجاج کرنے والے طلبہ کو ایک طرف دھکیل رہی تھی این اس وقت فائرنگ شروع ہو گئی آنسو گیس کی وجہ سے گرمانی بے ہوش ہو گئے اور انہیں اٹھا کر لے جایا گیا چھپیس طلبہ کو انتہائی افسوسناک اور مجرمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا سب سے پہلے اپنی جان گنوانے والا ایک نوجوان بوائی سکاوٹ نین سکھ لال تھا جو کہ گولی سے زخمی ہونے والے ایک طالب علم کی مدد کر رہا تھا بعد ازاں پورا شہر احتجاج پر اتر آیا اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا گرمانی کی گاڑی سمیہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا بعد میں ہونے والے مذاکرات کے دوران حکومتی درخواست کی وجہ طالب علم رہنما قاظم کی اپیل پر امن بحال ہو کیا ہم نے اس واقعے سے کچھ سیکھا اگلے سال انیس سو چون میں جان بھاک ہونے والوں کی یاد میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا ایک بروہی جو کہ اس وقت وزیر تھے اس کنونشن سے خطاب کرنے والے تھے گرمانی ایک سال قبل امن قائم کرنے والے مذاکرات کے مخالف تھے اور اپنی توہین محسوس کر رہے تھے ان کی آنا انہیں انتقام لینے کیلئے ترپا رہی تھی جب ایک بروہی موقع پر پہنچے تو سادہ کپڑوں میں ملبوس عام طلبہ میں منصوبے کے تھا چھپے منظم غنڈوں نے ہنگام آلائی شروع کر دی امن قائم کرنے کے لئے طلبہ کی قیادت آج کے سن انسٹیٹیوٹ جو ڈاکٹر عدیب رزوی کر رہے تھے جماعتوں اور رہنماوں کو غدار اور ریاست مخالف قرار دینے کی اس موقع پر امن کے لئے کچھ کوشش ہوئیں یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے پھر بعد ازاں ڈاکٹر عدیب رزوی میں لکھا ہے کہ جماعتوں اور رہنماوں کو غدار اور ریاست مخالف قرار دینے کی ہماری طویل تاریخ انیس سو اکاون میں راول پنڈی سادش کیس سے شروع ہوتی ہے اس سادش میں گرفتار ہونے والوں میں فیض آمد فیض میجر جنرل اکبر خان سجاد زہیر اور کیپٹن زفراللہ ان کا حال ہی میں انتقال ہوئے ہیں شامل تھے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے ایک خصوصی قانون پاس کیا گیا سب کو سزا سنائی گئی تاہم چار سال قید کے بعد انہیں اس وقت رہا کر دیا گیا جب ایک کے کوٹ نے ان لزامات کو مکمل طور پر جھوٹا قرار دیا میں فیض صاحب اور اس وقت کی فوجی اہلکاروں کے غدار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں انیس سو پینسٹھ میں فاطمہ جنہ کی تدفین کا بھی ذکر کرتا چلوں فاطمہ جنہ جب صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑی تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا اور انہیں ریاست مخالف قرار دیا گیا جب ان کا انتقال ہوا تو میں میٹرک پاس نوجوان کے طور پر اپنے والد کے ہمراہ ان کے جنازے میں شریک تھا وہاں ایک بہت بڑا حجوم تھا چند افراد کی نارے بازی کی وجہ سے پورا من حجوم کے این مرکز میں آنسو گیس فائر کی گئی جس کی وجہ سے حجوم متشدد ہو گیا ہم نے اس واقعے سے بھی کچھ نہیں سیکھا اگر تلاش سادش کیس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو غدار ٹھرایا گیا ایوب خان نے انہیں انیس سو نتر میں گول میں اس کانفرنس میں مدعو کرنے سے انکار کر دیا مگر حزب اختلاف کے سرار پر ایوب خان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا یہ کانفرنس سیاستدانوں کے کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکامی کی وجہ سے چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی تاہم مشرقی پاکستان کے بہت سے سیاستدانوں کو غدار ٹھرا دیا گیا اور باقی سب تاریخ کا حصہ ہے آپ ہماری بیچارگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب زور زبردستی کو ناکامی اٹھانا پڑی تو شہید زلفقار علی بھٹو شیخ مجیب کی رہائی سے پہلے ان سے جیل میں ملنے گئے اور ایک کنفرنیشن قائم کرنے پر غور کرنے کا کہا انیس سو پچھتر میں وزیر اعظم زلفقار علی بھٹو شہید نے حیدر آباد سادش کیس بنایا اور نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کر دی گئی نیب کی پوری قیادت بشمول ولی خان بزنجو اتا اللہ منگل خیر بخشمری نجم سیٹی اور حبیب جالب کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمات چلائے گئے تیسری ترمیم اجلت میں منظور کی گئی تاکہ ریاست مخالف سرگرمیوں کی تعریف کو وسیع کیا جا سکے مجھے یاد ہے کہ غداری کے ان الزامات پر ولی خان نے حب الوطنی پر مبنی چالی صفحات کے ایک بہترین جواب بھی پیش کیا تھا کیا یہ سب لوگ غدار تھے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جولائے انیس سو ستر میں سیاستدانوں کی جانب سے نتیجہ خیص مذاکرات میں ناکامی کو گیارہ سالہ طویل اور ہر لحاظ سے تکلیف دا قبضے کے جواز کے طور پر پیش کیا گیا ہماری سیاسی تاریخ میں بہت سے تجربات کیے گئے اور بہت سی کلبازیاں کھائی گئیں مثلا سیاسی جماعتوں کی تخلیق کرنا پھر ان کا تریاق تیار کرنا پھر اسے ختم کرنا پھر پاکستان نواز متبادل لانا پھر اسے بھی تباہ کرنا دباؤ ڈالنا پھر افہا متفہیم اور پھر مسالت کرنا یہ تمام پالیسیاں ایک سنجیدہ وسیع البنیاد جامعہ اور تذویراتی عمل کی بجائے مختدر لوگوں کی سوچ پر مبنی تھی اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے کس سیمت میں جائیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں میں نے چونکہ تجربے اور تاریخ دونوں سے سیکھا ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ آج کی کوئی بھی استیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہی اور نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہیں مایوسی اور محرومیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں سب کی جانب سے زیادتیاں کی گئیں اور اس میں تحریک بحالی جمہوریت بھی شامل ہیں جب تمام راستے بند ہو جائیں تو پھر مختلف طریقوں سے غصہ ظاہر کرنا ہی واحد راستہ نظر آتا ہے اور یہ قومی منظر نامے کو ایک محلک سرخ رنگ میں رنگ دیتے ہیں میں تمام سٹیک ہولڈرز برزور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں میں بہت سے لوگوں کو ایڈم گرانٹ کی اسی عنوان پر ایک کتاب بھی دے چکا ہوں موجودہ دور کی ایک شاندار مثال ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا غیر معمولی امن ہے یہ ان کی قیادت کی ایک بڑی کامیابی ہے اور اس پر محمد بن سلمان ایرانی قیادت اور ہمارا دوست چین قابل تعریف ہیں یہ اخدام ان عظیم رہنماؤں کی سوچ میں ایک غیر معمولی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ لوگ دہائیوں پرانی دشمنی ختم کرنے پر تاریخ میں یاد رکھے جائیں کیا ہماری قیادت بھی ایسی ہی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے میں مختدرہ اور سیاسی حلقوں میں اس قابل بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تاہم روز مرہ کے واقعات اور ان کے درمیان سخت بیانبازی ان کی سوچ کو دھندرہ دیتی ہے یہاں تک کہ غیر حقیقت پسندانہ سوالات اٹھائی جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا پھر پاکستان کے خلاف ہیں ہمارے بزرگ سب سے پہلے اور آخر میں جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ تاہم ملک کا مظاہرہ کرو مازی سے سیکھو اور خاندان کو بچاؤ ہمارے دوست ملک بھی ہمیں یہی تقید کر رہے ہیں وہ قوم عظمت حاصل کرتی ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں اور جو ایسا نہیں کرتی ہیں وہ وقت کی ریت میں ذروں کی طرح فراموش کر دی جاتی ہیں میں سب پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں موجودہ صورتحال کا حل تلاش کرنے کی اشہ ضرورت ہے انشاءاللہ بہتر روش ہی غالب ہوگی اور ہم درگزر کر کے درگزرنے کرنے کے ساتھ اپنے تنازات کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے ہمیں ابھی بہت کام کرنے ہے اور بہت سے سنہرے باب لکھنے ہیں یہ ڈاکٹر آر فلوی کا مضمون ہے اس میں انہوں نے تاریخ کے کچھ حوالے دیئے ہیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا اس کے علاوہ ذلفکار بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن پاکستان کے ساتھ کے معاملے میں کیا ہوا اور پھر انیس سو ستر کے بعد پاکستان کے اندر جو زیاء الحق کا مارشلہ لگا اور پھر اسی طرح سے جنرل مشرف کا جو مارشلہ لگا اور اسی طرح سے جو مختلف طرح کی تجربات کیے گئے انہوں نے کہا کہ آج ہمارے دوست یعنی چائنہ اور دیگر ملک بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک ہو جائیں ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ملک کے لیے اپنی لڑائیوں کو اور اختلافات کو پیچھے رکھ کر کسی حد تک افہام و تفہیم کریں ورنہ ماضی کی طرح پھر پاکستان کے اندر وہی کچھ ہو سکتا ہے جو ماضی میں چار مرتبہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس وقت جو حالات ہیں یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت زیادہ خراب ہیں اس کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے اور پسے پردہ جو سامراج ہے وہ چاہتے ہی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار رہے اس لیے ان کو موقع نہیں دینا چاہیے یہ اب تک یہ اہم ترین ڈیولیمنٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ